بسم اللہ الرحمن الرحیم غزو ایسو ایک ایک طرف صفوان بن امیہ جہود اور منافقین اپنی اپنی سازشوں میں مصروف تھے دوسری طرف ابو سفیان بھی کوئی ایسی کاروائی انجام دینے کی ادھیڑ بین میں تھا جس میں بار کم سے کم پڑے لیکن اثر نمائع ہو وہ ایسی کاروائی جلد از جلد انجام دے کر اپنی قوم کی عابرو کی حفاظت اور ان کی قوت کا اظہار کرنا چاہتا تھا اس نے نظر مان رکھی تھی کہ جنابت کے سبب اس کے سر کو پانی نہیں چھوے گا یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی کر لے چنانچہ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے دو سے سواروں کو لے کر روانہ ہوا اور وادی کناتہ کے سرے پر واقع نیب نامی ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوا مدینہ سے اس کا فاصلہ کوئی بارہ میل ہے لیکن چونکہ ابو سفیان کو مدینہ پر کھل ہم کھلہ حملے کی عمت نہ ہوئی اس لیے اس نے ایک کاروائی انجام دی جسے ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی کاروائی کہا جا سکتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ رات کی طریقی میں اعتراف مدینہ کے اندر داخل ہوا اور ہوئی بن اختب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا ہوئی نے انجام کے خوف سے انکار کر دیا ابو سفیان پلٹ کر بنو نزیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا جو بنو نزیر کا خزانچی بھی تھا ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی اس نے اجازت بھی دی دی اور مہمان نوازی بھی کی خوراک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور لوگوں کے پسہ پردہ حالات سے بھی عقا کیا رات کے پچھلے پہر ابو سفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں پہنچا اور ان کا ایک دستہ بیج کر مدینہ کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر حملہ کرا دیا اس دستہ نے وہاں خجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور ایک انساری اور اس کے حلیف کو ان کے کھیٹ میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واردات کی خبر سنی تو تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تاقب کیا لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے باگے چنانچہ وہ لوگ تو دستیاب نہ ہوئے لیکن انہوں نے بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے ستو توشی اور بہت سارہ سمان پھینک دیا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرکتہ تل قدر تک تاقب کر کے واپسی کی راہ لی مسلمان ستو بغیرہ لاد پھاند کر واپس ہوئے اور اس مہم کا نام غزوہ سویک رکھ دیا سویک عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں یہ غزوہ جنگِ بدر کے صرف دو ماہ بعد ذل حج دو ہجری میں پیش آیا اور اس غزوے کے دوران مدینہ کا انتظام ابو لبابا بن عبدالمنظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوپا گیا